السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین نما بعد آج بطاریخ انیس چار دوہزار بیس امام ابن قیاب الدعو والدوا جسے چل رہی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں چند اہم اوقات کی طرف اشارہ دیا کہ اگر ہماری دعائیں ان مبارک اوقات کے اندر کی جائیں اگر ہماری دعائیں ان مبارک اوقات میں ہوں تو اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت بخشے گا اور کوئی بعید نہیں کی اگر ہماری مانگیں رب کریم کی بارگاہ میں قابل قابل قبول ہو سکے اور یہ اور یہ کل چھے اوقات ہیں کر دیا جائے جن کے تعلق سے نصوص موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مناسبت سے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور ان اہم ترین اوقات میں سے ایک وقت ہے سجدے کی حالت بندہ جب حالت سجود میں ہوتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ سے قریب تر ہوتا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی دعا رب کی بارگاہ ہمیں قبول کر لی جائے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربیہ وہو ساجد بندہ اپنے رفع سے بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کا سجدہ کر رہا ہو فاکثیر الدعاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعا کرو رب سے زیادہ قریب ہے اور قربت جس قدر بڑھتی ہے خالقِ ارض و سما سے قادرِ مطلق سے تو قبولیت کا گمان اسی قدر بڑھ جاتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا حکم دیا میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے فَأَمَّا الرُّكُوع فَعَذِّمُوا فِيهِ الرَّبْ رُكُوع کی حالت میں ربِ کریم کی عظمت بیان کرو وَأَمَّا السُّجُود فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَا اور حالتِ سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو دعا کرنے کی کوشش کرو فَقَمِنُنْ أَيُّسْتَجَابَ لَكُمْ فَقَمِنُنْ أَيْلَائِقُنْ تو یہ دعائیں جو حالتِ سجدہ میں اللہ رب العالمین سے کی جائیں گی یہ اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمالے اَيُّسْتَجَابَ لَكُمْ صحیح مسلم حدیث انبر چار سو انیاسی تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اگر اس حالت میں جب وہ سجدہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین اسے دعا کرے تو اس کی یہ دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے عرب سے دیگر اور حالات کے بنسبت زیادہ ہی قریب ہوتا ہے سوال یہ ہے کیا یہ دعا جس کی اجازت یہاں دی جا رہی ہے اس کے لئے الگ سے کوئی سجدہ ہے کہ جو اختیار کی جائے اور اس حالت میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کیا ایسا کوئی منفرد اور خاص قسم کا سجدہ ہے جو اس خاص قسم کے سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے یعنی حالت سلات سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یوں ہی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے حالت میں اسے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو سیدھے سجدے میں جاتا ہے اور حالت سجدہ میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا سلسلہ جاری کرتا ہے تو کیا یہی مراد ہے کہ سجدے کی حالت میں چونکی بندہ اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی دعا کرنا چاہتا ہو اللہ رب العالمین سے تو وہ سجدے میں گر جائے اور اللہ رب العالمین سے خوب خوب دعائیں کرے کیا یہی مراد بلکل نہیں ایسا کوئی منفرد سجدہ نہیں ہے جو نماز کی سجدوں سے ہٹ کر کے ہو اور وہ اس لئے کی جائے تاکہ اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتا ہو خصوصی سجدہ نماز کے سجدوں سے ہٹ کر کر اس لئے بہت ساری مساجد کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سلام پھر لینے کے بعد نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ جو اللہ رب العالمین سے دعا کے خواہاں ہوتے ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور خوب خوب رب کریم سے دعائیں کرتے ہالنکہ نماز ختم ہو چکی لیکن بندہ حالت سجدہ میں رسے قریب ہوتا ہے اس لئے ان کی یہ چاہت ہے کہ رب سے قربت کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے اس لئے بجائے الک سے کچھ دعا کرنے کے سجدے میں جا کر اور دعا کرنا انہوں نے زیادہ بہتر خیال کیا یہ بے بنیاد عمل ہے جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ پیر کہیں سے اس کا کوئی سر پیر نہیں ملتا جس سجدے کی بات کہی جا رہی ہے وہ سلات کا سجدہ ہے نماز کا سجدہ ہے بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے سرگوشی کرتا ہے حالت سلات کیلئے کھڑا ہونا نماز کی ادائیگی کیلئے کھڑا ہونا بندے کا رب سے ہم کلام ہونے کے ہم مانا ہے تو ایک شخص جو نماز کی ادائیگی کے لئے کھڑا ہوا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات چیت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہے ایسی حالت میں اگر وہ سجدے میں جاتا ہے تو نماز کی تمام حالات میں سب سے زیادہ قربت ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے یہ سجدہ مراد ہے اور اس سجدے کی حالت میں اسے دعائیں کرنی ہیں لیکن وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں عربی زبان میں اپنی دعائیں نہیں کر سکتے کیا ان کی طلب ہے کیا ان کی چاہت ہے کیا ان کے مسائل ہیں ان کی تعبیر وہ عربی زبان میں نہیں کر سکتے غالباً اسی وجہ سے انہوں نے خیال یہ کیا کیوں نہ نماز کے بعد اس سلسلے کو ہم اپنے اعتبار سے آگے بڑھائیں کہ اپنی زبان میں کھل کر کے ہم رب کریم سے دعا کر سکیں کیونکہ نماز کی حالت میں اگر ہم نے اپنی زبان میں دعا کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا تو کہیں ہماری نماز ہی نہ خراب ہو جائے اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اور یہ اختلافی مسئلہ ہے بھی مگر صحیح اور درست یہ ہے کہ نماز کے ارکان اور نماز سے متعلقہ امور افعال اقوال ساری چیزیں جو انجام دی جائیں تمام حالات کے اندر وہ ایسے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ نے سکھایا ہے اس میں نہ کمی ہے نہ اس میں اضافہ ہے جامع اور کامل نماز نبی کریم صلی اللہ ہمیں سکھایا ہے پھر ایک چیز آپ نے ہمارے حال کے لئے چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم حالت سجدہ میں سجدے کی دعاوں کو پڑھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے کچھ دعائیں کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی مطلب کی دعائیں کر سکتے ہو اگر معصور دعائیں آپ کو یاد ہیں اور وہ ہی آپ کا مقصود ہیں تو معصور دعائیں پڑھ لیں اگر معصور دعائیں جو احادیث میں موجود ہیں وہ آپ کو یاد نہیں ہیں یا اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں آپ کو رب کریم سے مانگ نہیں کوئی حرص کی بات نہیں آپ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں ایسے جیسے تشہود کے آخر میں جیسا کل کے درس میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدْعَائِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ جو پسندیدہ دعا ہے اسے چھن لے اور یہ وقت ہے اس وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لے مانگ لے جو کچھ اسے طلب کرنا ہے اسی طریقے سے حالت سجدہ میں بھی جو ادکار اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جس کا تعلق صلات سے ہے نماز کی تکمیل سے ہے اسے ویسے ہی کرنا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ سکھایا لیکن اس کی ادائیگی کے بعد اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیں تو اس اجازت کے آجانے کے بعد کہ حالت سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور تمہاری دعائیں اس لائق ہیں کہ انہیں قبول کی جائیں اس حالت کی دعائیں تو اس اجازت کے آجانے کے بعد اگر ہم دعا کرتے ہیں اپنی زبان میں چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز تو اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو شرف قبول بخشے گا اس لئے الگ سے کوئی سجدہ نہیں ہے کہ اس سجدے میں بندہ اپنے مطلب کی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگے بقیان نماز کی جو سجدے ہیں ان سجدوں میں وہ کوئی دعا نہ مانگے ایسی بات صحیح اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے قبولیت کے اوقات میں سے ایک عظیم و شان وہ وقت ہے جو رمضان مبارک میں بندے کو حاصل ہوتا ہے رمضان مبارک میں رمضان مبارک میں آخری اور تیسرا جو عشرہ ہے اس میں ایک قیمتی رات مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے جس کا نام کیا ہے لیلت القدر شب قدر اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے کہ اگر بندے کو رات مل جاتی ہے جسے ہم لیلت القدر کہتے ہیں تو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر وہ عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ وہ گزارتا ہے ذکر و اذکار کے ساتھ گزارتا ہے عظیم الشان عجر رب کریم نے عطا فرمائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس رات کو پالے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم اگر مجھے شوی قدر مل جائے تو میں دعا کیا کروں کون سی دعا کروں نبی کریم صلی اللہ فرمایا تم یہ دعائیں کرو اور آپ نے یہ دعا سکھائی اللہ انک عفون تحب العفو فعفو انی اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے مسنت حمد وغیرہ کی اور صحیح الفاظ ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر اس رات کو پا لے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے جو کی مبارک رات ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں بڑی برکتوں والی رات ہے اور برکتیں یعنی خیر کثیر اللہ رب العالمین نے اس کی اندر رکھی ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کو پا لینا اور اس میں عبادت اور بندگی کرنا اگر اس موقع پر بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو یہ عظیم و شان وقت ہے جس میں بندہ اپنی دعا رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اسی طریقے سے ان عظیم اوقات میں سے جن میں اللہ رب العالمین دعاوں کو قبول کرتا ہے ایک وہ وقت بھی ہے جب بندہ کفار اور مشرقین سے میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لئے کھڑا ہو میدان جنگ میں کفار اور مشرقین سے نبور دازمہ ہو ان سے کفار سے قتال جاری ہو اس موقع پر اگر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی جیسا کہ سہل بن سعاد رضی اللہ انہوں کی روایت میں ابو دعود وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ فرمان دو دعائیں ہیں دو وقت کی دعائیں ہیں کہ وہ رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں ادعا عند الندہ اذان کے وقت کی دعا جس کے تعلق سے بات گزر چکی ہے وعند البعث اور لڑائی کے وقت کی دعا لڑائی یعنی قتال کفار اور مشرقین سے میدان جنگ کے اندر قتال حین يلحم بعضهم بعضا حین يلحم بعضهم بعضا جب مسلمانوں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کا گتھم گتھا ہو جائے دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں لڑتے ہوئے یعنی میدان مارکہ کے اندر قتال کے سلسلے میں جھوٹ جائیں اس وقت میں اگر بندہ اللہ رب العالم سے دعا کہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے اسی طریقے سے اسی روایت میں سحل ابن سعاد کی روایت میں سنن ابی دعوت اور دیگر اور بہت ساری کتابوں میں ایک وقت کے اضافے کے ساتھ بھی ذکر ہے اور وہ وقت بارش کے نازل ہونے کا وقت بارش کے نازل ہونے کا وقت کہ اگر بارش نازل ہو رہی ہے اور اس موقع پر بندہ اللہ رب العالم سے دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبولیت اوقات میں سے ایک وقت ہے مگر یہ ٹکڑا اس روایت کا ثابت نہیں ہے یہ حصہ حالانکہ بعد اہل علم نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے مگر اس میں مجھول راوی ہے جن کی مطابعت نہیں ہو سکی ہے اس بنیاد پر اسے قبول نہیں کیا جا سکتا تو ان دونوں اوقات کے علاوہ یہ تیسرا وقت جو بارش کے نازل ہونے کے وقت کے بیان کے ساتھ اس روایت میں آیا ہوا ہے یہ ٹکڑا قابل قبول نہیں ہے مشہور تو بہت ہے پر ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک وقت قبول دعا کے اوقات میں سے ایک وقت رات کے اوقات میں سے بھی پائے جاتا ہے یعنی ایک گھڑی رات میں وہ معلوم نہیں ہے کہ گھڑی کب ہے رات کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر وہ بھڑی بندے کو مل جائے وہ وقت بندے کو حاصل ہو جائے اور اس وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے سہی مسلم کی روایت ہے سات ستاون نمبر کے حدیث رب العالمین دونوں میں یہ باقی تو ایک خلل یہ رہ جاتا ہے کہ رات کا وہ عظیم حصہ جو تیسرے پہر سے پہلے موجود ہے اور اس وقت اللہ رب العالمین نزول نہیں کرتا ہے اگر اس وقت ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اگر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو ہم یقینی طور پر یہی کہیں کہ یہ قبولیت اوقات کے یہ دعاوں کے قبولیت کے اوقات میں سے یہ گھڑی نہیں ہے ہم یقینی طور پر کیا کہیں کہ وہ وقت نہیں ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں پر اس روایت کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ رات کے تمام اوقات میں سے کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے رات کے اوقات میں سے وہ کوئی ایک وقت ہو سکتا ہے وہ ایک متعین وقت ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ متعین وقت شروع میں ہے بیچ میں لیکن ہائے وہ ایک وقت اس لئے کہا مسلمون یعنی پتا ہے چلا کہ متعین وقت ہے جو کسی مسلمان کو مل سکتا ہے اور تیسرے پہر کے تعلق سے مل نا ہے اگر کوئی شخص رات کے تیسرے پہر میں اٹھتا ہے تو رب کریم نازل ہو چکا ہے اس میں اس شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو وہ وقت مل جائے وہاں تو متعین ہے معلوم ہے وہ وقت اور اس روایت کی اندر اس گھڑی کا اس وقت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس گھڑی کا پتہ نہیں ہے اور رات کے تیسرے پہر والے میں کلیر ہے واضح ہے متعین ہے کہ وہ رات کے تیسرے پہر میں ہے وہ ایک گھنٹہ ہو یا دو گھنٹہ ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو پر متعین ہے کہ قبولیت اوقات کی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے اور بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا یہ تو متعین ہے پر اس روایت کے اندر اس سے ہٹ کر کے ایک اور بات بتائی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ کسی کو معلوم نہیں ہے ایک گھڑی اور بھی ہے ایک گھڑی رات کی گھڑیوں میں سے اور بھی ہے وہ تیسرے پہر میں بھی ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے رات کا اطلاق جب سے جب تک ہے وہ کسی بھی وقت میں گھڑی ہو سکتی ہے تو یہ بڑی عظیم چیز ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے یہ اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ بندہ رات میں کسی بھی وقت میں اگر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اس امید کے ساتھ میں کہ شاید ہمیں وہ گھڑی اگر مل جائے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو شرف قبول یہ دوحش دے تو یہ دو موقع گویا کی بندے کو مل بھی وقت میں ہو سکتا ہے اگر وہ گھڑی جیسے جمعہ کے دن کا پتہ نہیں ہے کس وقت وہ گھڑی ہے کنفرم اور یہ سب چیزیں اس لئے رکھے گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندہ عبادت کرے خوب خوب عبادت کرے اور یہی مقصود ہے ان فضائل کے پیچھے یہی مقصود ہے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے مقصد سے جھوڑ کر رہے کیا ہے اس کا مقصد رب کی عبادت اور بندگی تو اگر جسم میں اتنی تھکاوٹ نہیں ہے کہ اس تھکاوٹ کے ساتھ اپنے اس مقصد سے نہیں لگ سکتا تو آرام کر لے اور اگر تھکاوٹ دور ہو چکی ہے تو اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جگے جگے اسے فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس کے سہارے سے وہ آگے بڑھے اور اپنے مقصد کو پیچھے نہ جانے دے مقصد سے جڑ جائے اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو یہ فی نفسی مقصود ہے ایسا نہیں ہے کہ اس متعینہ وقت کے اوپر اسے محمول کر دی جائے پھر اس کا جو عظیم فائدہ ہے وہ فائدہ بہت محدود ہو کر کے رہ جائے گا انہی عظیم وقت میں سے ایک وقت ہے زمزم پینے کے وقت زمزم کا پانی پیتے ہوئے اگر کوئی شخص زمزم کا پانی پینے چاہتا ہو تو پینے سے پہلے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے حضرت جعبیر کی مرفوع روایت ہے ماء زمزم لیمان شوری بھلا زمزم کا پانی اس مقصد کی تکمیل کے لئے ہے جس کے لئے پینے والا اس پانی کو پی رہا ہو لیمان شوری بھلا جس مقصد کے لئے اسے پیا جائے اللہ رب العالمین اس مقصد کو عطا فرمائے گا یہ روایت مسند احمد کی ہے اور صحیح ہے اسی طریقے سے ایک دعا ہے اگر وہ دعا بندہ زبان پر لاتا ہے اس حال میں کی جس حال میں کی وہ بڑی مشکل میں تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ لگاتے بھی انہوں نے سبحان قادت مگر تو ہی تو ہر طرح کے نقص رائع سے پاک ہے بے شک تو ان کلمات نے اس روایت کے اندر اشارت فرمایا فَإِنَّهُ قَعُّ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَدْ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ نبی کریم صاحب مگر اللہ رب العالمين اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ان کلمات کے ساتھ یعنی جو یونس علیہ السلام نے جن کلمات کے ساتھ رب کے ساتھ کوئی بھی مسلمان شخص چاہے وہ مسئبتوں کے دفعہ کے لئے ہو یا خیر کے حصول کے لئے ہو یہاں دونوں ہی چیزوں کے اندر عموم ہے کسی بھی مسئلے کے لئے بندہ جب رب کریم سے ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتا ہے إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَا تو اللہ رب العالمين اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا کسرت سے زبان پر جاری رکھنی چاہیے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ دیکھئے دو چیزوں کا اس میں بیان ہے ایک رب کی کبریائی کا اس کی علوہیت کا اس کے عظیم ترین حقوق کا اور دوسرے بندے بندے کا اعتراف قصور کا اقرار تو جب یہ دونوں چیزیں کسی دعا کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو وہ دعا اور دعاؤں کے بنسبت جن میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی ان سے افضل قرار پاتی ہے مختصر اور جامع یہ دعا جن میں یہ دونوں ہی بنیادیں موجود ہیں نبی کریم نے اس کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ اگر بندہ اس دعا کے ساتھ کوئی بھی چیز رب کریم سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ روایت جامع ترمیدی کی ہے 355 جسے صحیح قرار دیا گیا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریم کی تفسیر میں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَضَنَّ أَلَّنَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَات اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنت سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ المُؤْمِنِينَ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں فِي هَذِهِ الْآیَةِ شَرْط اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمين نے ایک شرط ذکر کیا ہے لِمَن دعاهُ یُجِبَهُ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا کَمَا عَجَابَهُ جیسے کہ ان کی دعا کو قبول کیا ان کی یعنی یونس علیہ السلام کی وَيُنَجِّهِ کَمَا نَجْجَاهُ اور یہ کہ اللہ رب العالمین اسے نجات دے دے گا جیسے کہ ان کو نجات دیا اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طریقے سے ہم تمام ایمان والوں کو نجات دینے والے ہیں تو اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو جو ایمان کے راستے پر قائع ہو اور یونس علیہ السلام کی طرح سے ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہا ہو ایمان کے شرط کے ساتھ ایمان کے شرط کے ساتھ اگر وہ یونس علیہ السلام کی دعا اختیار کرتا ہو تو رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جیسے کی یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دیا ان کی دعاؤں کو قبول کیا ایسے ہی ہم جیسے کہا فَسْتَجَبْنَا لَحْمَنِي ہم نے قبول کر لیا وَنَجْجَئِنَا اور ہم نے انہیں نجات دے دیا ایسے ہی اللہ رب العالمین سارے ایمان والے لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے وَكَذَلِكَ نُمْجِلْ مُؤْمِنِينَ اسی طریقے سے قبولیت اوقات دعاوں کے قبولیت کے عظیم ترین اوقات میں سے ایک وہ بھی ہے جب بندے کے اوپر مسئیبت آتی ہے کسی بھی شخص کے اوپر مسئیبت کی گھڑی آتی ہے تو اس گھڑی میں وہ یہ دعائیں پڑتا ہے مسئیبت کے وقت میں وہ یہ دعائیں پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا مَا مِن مُسْلِمِن تُصِیبُهُ مُصِیبَة فَيَقُولُ مَا أَمَرَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے اور اس مناسبت سے وہ باتیں وہ اپنی زبان پر لاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمْ اَجُرْنِي فِي مُصِیبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا کہ اِلَّا تُو مجھے اس مصیبت میں عجر عطا فرماؤں اور اس سے بہتر اس سے بہتر جو چیز تُو نے ہم سے لے لی ہے اس سے بہتر تو ہمیں عطا فرماؤں اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا مگر اللہ رب العالمین اگر بندہ ان کلمات کے ساتھ مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے اور وہ چیز چھین لی گئی ہے جو اس کے پاس محصر تھی تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا تو اس سے افضل اور اس سے بہتر چیز اللہ رب العالمین اسے دے گا یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا تو اس موقع پر بندے کو مصیبت کے اس عظیم گھڑی کے اندر وہی کلمات اسے ادا کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین بندے سے چاہتا ہے انہی اوقات میں سے ایک وقت ہے مریض کے پاس عیادت کی غرض سے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس موقع پر کچھ دعا کرتا ہے مریض کے پاس عیادت کی غرض سے جائے اور دعا کرے تو وہ دعا اس کی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہونے کی امکان غالب ہوتے ہیں صحیح مسلم میں امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا جب کسی مریض کی عیادت کے لئے جاؤ تو اچھی اور بھلی باتیں کہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر کیا کہتے ہیں آمین فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کیونکہ فرشتے کیا کہتے ہیں آمین کس چیز پر جو دعائیں ہم کرتے ہیں دعا یا بددعا جو بھی ہم کرتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر دعائیں کی جا رہے ہوں تو وہاں آمین کہنا چاہیے کچھ لوگ منع کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے ہر چیز میں آمین 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 کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ کیوں آمین کہہ رہا ہے یہاں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں بندہ مریض کے پاس جا رہا ہے اور کچھ خیر کی باتیں کہہ رہا ہے کچھ اچھی باتیں کہہ رہا ہے کچھ دعائیں دے رہا ہے اللہ آپ کو شفاہ دے اللہ آپ کو تندرستی دے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے جو باتیں ہر ایک سے اس موقع پر ہو سکتی ہیں یا اس کے ذہن و دماغ میں آتی ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی سے اچھی چیزیں اس موقع پر کہنے کی کوشش کرو کیونکہ تمہاری یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ اکیلے ہیں تمہارے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس دعا کے اندر جیسے اللہ ہم سب کو شباہ دے دیکھیں ہم مریض کیلئے گئے ہیں تو ہمیں مریض کیلئے ہم اس کے حوصلے کیلئے گئے ہیں اس کی تسلی کیلئے گئے ہیں اس کے درد کو بانٹنی کیلئے گئے ہیں تو ہم کچھ تسلی کے کلمات کہیں گے کچھ دعا کریں گے کچھ ایسی چیزیں کہیں گے جسے وہ اپنا غم بھول کر کے محسوس کرے کہ میں اکیلا نہیں ہوں کیا محسوس کرے ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں اعادت کیوں کی جاتی ہے کسی مریض کی کیوں مشروع ہے ملکی باز روایات کے اندر ہے کہ بندہ جب اعادت کیلئے آتا ہے تو وہ جنت کی کیاریوں سے پھل توڑ رہا ہے جب تک کہ وہ اعادت کی غرض سے مریض کے پاس ہوتا ہے یہ آلہ ترین مقام ایسے شخص کو کیوں حاصل ہے جو اس ارادے سے مریض کے پاس جائے کیا مقصد ہے مریض کے پاس جانے کا دراصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمان ہمیشہ کمزور لوگوں کا سہارہ بنیں سماج کا وہ طبقہ جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے اس کی کمزوری کیسے دور ہو سکتی ہے یا اس کا مداوہ کیسے ممکن ہے وہ طریقہ اپنایا جائے مریض ہے تو ٹوٹا ہوا دل اس کے پاس مریض کے پاس کیا ہے اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کیونکہ بیماری نے اس کے ارادے پر اس کے جذبات پر اور اس کے حوصلے پر ایک کاری ضرب لگا دیتا ہے بیماری تو ایسے میں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ شخص جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہو اسے حوصلہ دیے جائے اور جب اندر سے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اندر سے اس کی قوت کام کرنے لگتی ہے جو کہ اس کی باتوں سے پہلے یا اس کے حوصلے سے پہلے قریب وہ ایسی تھے کہ جیسے کہ کوئی چیز مر جائے یا کمزور ہو جائے کام کرنا بند کر دے لیکن حوصلہ پانے کے بعد کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو اپنا کام کرنا چھوڑ دی تھیں حوصلہ پا کر کے ان کے اندر قوت آگئی تو اگر اندرونی قوت کسی مریض کو حاصل ہو جائے اور اس کے اندر کی قوتیں کام کرنا جب شروع کر دیں اور باہر سے دوائیں جو ڈاکٹروں کی طرف سے دی جائیں تو باہر کی قوت اندر کی قوت جب دو قوتیں اس مریض کو حاصل ہوتی ہیں تو جلد شفاہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اسے حاصل ہو جاتی ہے یہ ہے دراصل اسلام کی تعلیمات کا وہ مقصد جو مریض کی عیادت کی مناسبت سے دی گئی ہیں کہ وہ شخص پریشان حال ہے تکلیفوں میں گھیرا ہوا ہے وہ مصیبتوں سے ٹکرا رہا ہے لڑ رہا ہے پر اپنے آپ کو کمزور پا کر کے مزید کمزوری کی طرف وہ دن بہ دن چلا جا رہا ہے لیکن اگر اس کے بھائی اس کے رشتدار اس کے دوست احباب پڑوسی یہ سارے کے سارے لوگ اگر اس کے پاس جاتے ہیں کچھ خیر کے کلمات کہتے ہیں کچھ بھلی باتیں کرتے ہیں کچھ اس کے لئے دعا کرتے ہیں کچھ تسلی بخص چیزیں پیش کرتے ہیں تو اس کے دل کو قوت ملتی ہے میں اکیلا نہیں ہوں اور وہاں سے اندر کی قوتیں اس کی جو پزمردگی کا شکار ہو چکی تھی پزمردگی کا شکار ہو چکی تھی یعنی جس کو کہتے ہیں مرجہ جانا کسی کو پانی اگر نہ دیں کسی پھول پہ دے وغیرہ کو تو کیا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سوکھنے لگتی ہیں مرجہنے لگتی ہیں لیکن اسی کو اگر پانی ملنے لگے اور قوت کی جو چیزیں ہوتی ہیں بیٹامین وغیرہ ایسی کوئی چیز تو پھر وہ مرجہنٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر قوت آ جاتی ہے تو ایسے ہی مریض کا بھی معاملہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جب انسان جاتا ہے خودغرضی اس کا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک عظیم مقصد لے کر کی جاتا ہے جو کی اسلام اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو ایک ایسے انسان کے پاس جو کی تھکا ہوا ہے جو کی پڑا ہوا ہے جو کی مرجہیا ہوا ہے جو کی ٹوٹا ہوا دل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ایسے شخص کے پاس جا کر کے آپ کو کچھ فرائز انجام دینے ہیں کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ تسلیق کی باتیں اس سے شیئر کرنی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے وہ اپنا غم بھول جائے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں اپنے گھر کی پروہ ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ دن تک بستر پر پڑے رہتے ہیں مریض ہو گئے بیماری کی وجہ سے ہاسپیٹل سے وہ باہر نہیں آ سکتے لیکن ان کا اس ہاسپیٹل کے اندر اور زیادہ دن تک پڑے رہنے کی وجہ صرف ان کی سوچ اور ان کا غم اور ان کی فکر انہیں جلدی شفاہ کے راستے کی رکاوڈ بن جاتی ہے حالانکہ وہی قوت اگر ان کے دل کو حاصل ہو جائے تو جو کام کی زیادہ دنوں کا ہے وہ مختصر اور کم دنوں کے اندر انہیں حاصل ہو جائے کیونکہ دو طرف سے اسے پاور اور قوت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے اس مناسبت سے ایک عام پیغام میں دینا چاہتا ہوں بات چلنے کے لئے ہے کہ یہ تو ایک مثال ہے مریض کی سماج کے اندر کمزور طبقہ کئی میدانوں کے اندر پائے جاتا ہے کئی میدان کے اندر ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ مریض ایک مزور طبقہ میں سے ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر مصیبت آئی ہوئی ہے مصیبت کا شکار ہے کسی کی ہم میت ہو گئی یا کسی کا گھر اللہ نہ کرے جل گیا یا چوری ہو گئی کسی بھی نویت کی کوئی مصیبت آپ پہنچی ہے وہ بھی کمزور طبقہ میں سے ایک ہے یہ تو دنیاوی مصیبت کچھ دینی مصیبتیں بھی ہیں کہ ایک شخص بے دین ہے نماز روزے سے کوسو دور رہتا ہے گناہ اور غلطیوں کے اندر وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بھی کمزور طبقہ ہے گرچہ وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ سنجھے پر ہے وہ کمزور وہ بھی کمزور ہیں اس کو بھی سہارے ہی کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر میں تو کچھ نظر آتا ہے پر حقیقی معنی میں دل اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں قبولیت کی کوئی چیز کوئی امکان پائے جا رہا ہو ایسا وہ سیاہ ہو چکا ہے اس کو بھی سہارے کی ضرورت ہے اس کو بھی تسلی کی ضرورت ہے اس کو بھی حوصلہ دینے کی ضرورت ہے کبھی تمہارے اور رب کے درمیان کون حیل ہو سکتا ہے مغفرت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے توہبہ کا دروازہ رب قریب نے کھولا ہوا ہے نینارے قتل آپ نے کیا کوئی بات نہیں سومت کرو تھوبہ کرلو لیکن اگر آپ سہارہ دینے کے بجائے الٹا کریں گے تو مزید وہ گناہوں کی دلدل میں بستہ چلا جائے گا سہارہ دینے کی ضرورت ہے ہر میدان کے لوگوں کو ایک آیت میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک چیز سامنے آئی اور ہم لوگ بارہا اس کو نواز میں پڑھتے ہیں پڑھیں ذرا دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا وہاں امسائل فلا تنہار وہاں امسائل فلا تنہار اسے پہلے بھی کچھ ہے وہاں امسائل فلا تنہار مانگنے والے کو مانگنے والے کو مت جھڑ کو نہارا ینہارو جھڑکنا ڈاٹنا ڈپٹنا دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے وہاں امم و ام الیتیم فلا تقہر ف ام الیتیم فلا تقہر وہاں امسائل فلا تنہار وہاں امسائل فلا تنہار مانگنے والے کو نہ جھڑ کو یہاں یہ نہیں ہے کہ نہ دو دو نہ دو یہ بات یہاں نہیں ہے نہ جھڑکو کیوں بھئی نہیں ہے تو ہم نے نہیں دیا ہائے تو دے دیا ہائے تو دے دیا نہیں ہے تو نہیں دیا اسی لئے کہا جاتا ہے فَابِ قَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ اگر کسی کے پاس دینے اور لینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کیا کرے اچھی بات کہہ کر کے اس کو حافظ کرے قَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ اللہ آپ کو حوصلہ دے اللہ آپ کی مصیبت کو رفا کرے اور آپ کے لئے اللہ رب العالمین آسانیوں کا معاملہ فرمائے اس طرح کی کچھ چیزیں فَابِ قَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ اس سے اس کو کچھ نقصان ہوگا نہیں دعا آپ نے کیا ہے اور دعا کسے کی جاتی ہے رب کریم سے کی جاتی ہے اس کے بارگاہ میں کسی جس کی کمی نہیں فَابِ قَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ لیکن اس کے بجائے اگر آپ جھڑک سے کام لیتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے کام لیتے ہیں تو جانتے کیا ہوتا ہے مانگنے والا کیوں مانگتا ہے اصل کیا ہے مانگنے والا ٹوٹا ہوا دل لے کر کے وہ مانگنے کے لئے آگے جاتا ہے اس کا دل پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا ہے پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹے ہوئے کو مزید توڑنا یہ اس کو دفن کر دینے کے برابر ہے جب آپ جھڑکتے ہیں اور پہلے ہی غریبی کے لپٹ اس کے اوپر اتنی آ چکے ہوتی ہے کہ وہ بار بار وہ تھپیڑے پاتے ہوئے وہ زندگی کی سویوبتوں کو جو جہلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کافی حد تک وہ تھک چکا ہوتا ہے ہاتھ اگر وہ پھیلا رہا ہے نمالوم اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور کس حالت میں اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے یا زبان کو کھولا ہے ایسے موقع پر اسے تسلیقی ضرورت تھی تاکہ جو زخم اس کے دل دماغ کے اندر ہے اس زخم کی مرہم پٹی ہو سکے نہ یہ کہ اس زخم پر نمک چھڑکا جائے تو جن کے دلوں میں کشادگی نہیں ہوتی دل تنگ ہوتا ہے وہ اتنی ساری مصیبتوں کی تاب نہیں لا پاتے اور وہ اپنی جان تک بھی دھو بیٹھتے ہیں اس طرح کے غلط روئیے کی بنیاد پر اگر کسی کا روئیہ غلط ہو جاتا ہے اسے موقع پر تو جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی تک کو بھی دھاؤں پہ لگا دیتا ہے غیرت سے چور چور ہو جاتا ہے ٹوٹ فوٹ کا پورے طور پر شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ میں اتنی تاب نہیں پاتا کہ سماج کا کوئی بھی شخص ہم کو اچھی نظروں سے دیکھنے کے لئے روادار نہیں ہے کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے نہ معلوم کتنے سوالات اس کے سامنے آتے ہیں پر جواب نہیں ہوتا اس کے پاس اسی لئے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ایک عدب دیا اور وہ عدب یہ کہ کمزوروں کے ساتھ ہمارا روئیہ اور طریقہ کیا ہو کمزور جو طبقہ ہے سماج کا جو کمزور طبقہ ہے اس کمزور ترین طبقے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے پیار سے بھرا ہوا معاملہ ہونا چاہیے اگر یہ ہم خیال نہ کر سکے تو بہت ساری زندگیوں سے بھی ہم کھیل جاتے ہیں ایسے غریب ایسے پریشان حال لوگ مسئیبت زدہ لوگ اپنی جانے تک بھی گوانے میں گوانے کے لئے وہ پسو پیش نہیں کرتے ابھی جلد ہی کسی طرح کوئی خبر آئی تھی کہ کسی عورت نے اپنے چند بچوں کو اٹھا کر کے پھینک دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی تھی کھانے پینے کے سامان اس کے پاس مہیا نہیں تھے اور زندگی کے یہ مسئیبت کے لمحات اس کے اوپر دن بہ دن سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے وہ اس کی تاب نہ نہ سکیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ انسان جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کے دل کے اندر کی قیفیت کیا ہے وہ رب کریم ہی کو صرف معلوم ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے یہ بات تو مشترک ہے قدر مشترک ہے سارے لوگوں کے درمیان کم یا زیادہ کم یا زیادہ لیکن ٹوٹ فوٹ کا وہ شکار وہ انسان ہے اسے سہارے کی ضرورت ہے نہ کی مزید اور اسے ڈانٹ ڈپڑ کر کے مزید اس کے زخم میں اضافہ کیے جائے سماج کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کمزور بنانے کی ضرورت نہیں کمزوروں کو بڑھانے کی ضرورت ہے کمزوروں کو سہارہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ سماج اور زیادہ شٹرانگ اور مضبوط ہو سکے علیکلہ حال یہ عدب کے طور پر گویا کی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے کہ مریضوں کے ساتھ ہمارا یہ جو برتاو ہے دعا کا دراصل یہ دعا دینے والی جو باتیں ہیں کہ خیر کی باتیں کہو جب مریض کے پاس جاؤ تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ مریض کو تسلی دینی ہے مریض کے اندر جو قوت چھپی ہوئی ہے یا قوت جو مرجھائی ہوئی ہے اسے اٹھانا ہے تاکہ مریض اندر سے کھڑا ہو سکے اس کے اندر کوشش کا جذبہ بیدار ہو سکے ایسا ہم کرتے ہیں تو یقین یہ چیز حاصل ہوگی اور ہمارے اس خیر کے کلمات پر فرشتے آمین کہتے ہیں یہ بڑی عظیم چیز ہے ان کی آمین کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا فرماتی ہیں حضرت ومی صلی اللہ عنہ کہ جب ابو صلی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ ابو صلی اللہ کا انتقال ہو گیا ہے فقال لی تو آپ نے مجھے سکھایا کہ کہو یعنی میں اپنی زبان سے کہوں اللہم اغفر لی وَلَهُ اَلَّا مُجھے اور انہیں معاف فرما دے اللہم اغفر لی وَلَهُ اَلَّا مُجھے اور انہیں معاف کر دے وَآَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبًا حَسَنًا اور اللہ انجام کے طور پر ہمیں بہتر چیز عطا فرماؤں ان کے جانے کے بعد بدل کے طور پر اَلَّا اچھا بدل تو ہمیں عطا فرماؤں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہتے ہیں کہ آپ نے جو سکھایا میں نے ویسے ہی کیا یہ صحابہ کرام کا امتیازی وصف تھا بہت کے لوگوں کو بھی اسی طریقے پر چلنا چاہیے جو طریقہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دیا فَقُلْتُو تو حضرتِ امیس علمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا فَأَعْقَبَنِ اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِّي مِنْهُ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو میں نے دہرا لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ چیز عطا فرمائی جو کہ ان سے بہتر تھی ان سے بہتر تھی وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ شہر تو ہمارے دنیا سے چلے گئے جو کہ ہمارے لئے سہارا تھے دنیاوی اعتبار سے اور ہم نے اللہ رب العالمین سے وعقبہ حسنہ کیا اچھے انجام کا ہم نے دعا کیا تھا رب کریم نے اچھے انجام کے طور پر ہمارے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شہر کے طور پر عطا فرمائی تو اسے معلوم ہوا کہ بندے کو ایسے موقع پر اپنے جذبات پر کنٹرول لگتے ہوئے وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو یا مریض کے وفات کے بعد میت کے گھر والوں کو آپ نے سکھائی ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو اپنانی چاہیے انہی اوقات میں سے جو اس موقع پر اللہ رب العالمین دعائیں رد نہیں کرتا مظلوم کی دعا ہے اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو اور وہ شخص بددعا کرے وہ شخص بددعا کرے تو اس کی بددعا اللہ رب العالمین کے قابل قبول ہوتی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرح بھیجا اور فرمایا اتقی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بددعاوں سے بچو فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کیونکہ اس بددعا اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اسے رد نہیں کرتا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ اسے بخاری اسے مسلم میں ایک اور روایت میں ہے اسلم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو جن کا نام ہونئی تھا غلام کا نام ہونئی تھا انہیں بیت المال کے چراغاہ کی حفاظت کے لئے بطور ذمہ دار کے متین فرمایا اور کہا اے ہونئی جاؤ اور وہ ذمہ داری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سونپی تھی اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی اور اس کے آخر میں کہا وَتَّقِدَعْ وَتَلْمَظْلُوم اور مظلوم کی بدعا سے بچھو فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَ کیونکہ مظلوم کی بدعا مستجاب ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے صحیح بخاری کی رواد تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ظالم پلٹ کر کے اس سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا اور مظلوم کی مظلوم بدعا کرتا ہے ظالم کے اوپر تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے اس موقع پر ایک بدعا جو حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے تہیں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تہیں کہ جو سریح زیادتی پر مجتمل تھا کچھ ایسا اتحام ان کی طرف منصوب کیا کچھ ایسی تحمد تو اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعا کی حضرت سعید فرماتے ہیں سعید بخاری کروا ہے اماو اللہ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثِ میں تین چیزوں کی بدعا کروں گا اللہمَ اِنْ کَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا اَلَّا اگر تیرا یا بندہ جھوٹا ہے قَامَ رِيَاءً وَسُمَعَتًا دکھاوے اور سنانے کے لئے آیا ہوا ہے فَآطِلْ عُمْرَ تو اسے لنبی و عمر دے وَآطِلْ فَقْرَ اور اسے فقر و فاقہ میں مفتلا کر دے وَعَرِّضُوا بِالْفِتَن اور فتنوں میں مفتلا کر دے کتنی بدعا کیا اللہ اس کی عمر لنبی کر دے اور فقر و فاقہ والی زندگی اسے دے دے اس کی لنبی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کے ساتھ وہ گزرے اور تیسری بدعا فتنوں کے ساتھ فتنوں میں مفتلا کر دے وَعَرِّضُوا بِالْفِتَنُ قَال راوی کہتے ہیں فَكَانَ بَعْدُوا اس کے بعد اِذَا سُئِلَى يَقُولُ کہ جب اس آدمی سے پوچھا جاتا تو آدمی جواب دیتا جس کے تعلق سے سعید بن بیوقع صلی اللہ عنہ نے بدعا فرمائی تھی شیخن کبیر مفتون شیخن کبیر مفتون بوڑھا ہوں بہت بوڑھا ہوں مفتون فتنوں میں پڑ چکا ہوں یعنی فتنے ہماری زندگی کا حصہ بن گئی اصابتنی دعوت سعید سعید بن نبی وقعاص کی بدعا ہمیں لگی ہے عبد الملک کہتے ہیں راوی بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی دونوں بھویں بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھ پر لٹک گئی تھی یہ بھاؤں یہ آنکھ پر لٹک گئی تھی وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الْتُرْقِ يَغْمِزُهُن اور اس عمر میں بھی بڑھاپے کی اس عمر میں بھی وہ لڑکیوں کو راستے میں چلتے فرتے وہ چھیڑتے تھے وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الْتُرْقِ يَغْمِزُهُن انہیں راستے میں چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ مظلوم شخص ظالم کے خلاف بدعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بدعا کو قبول فرماتا ہے اس لئے ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ظلم چاہے قریبی لوگوں کے درمیان ظلم زیادتی ہو یا دور کے لوگوں کے اوپر وہ ظلم زیادتی ہو رشتے داروں کے بیچ میں ہو خاندان کے اندر ہو یا رشتے داری سے ہٹ کر کے پڑوسیوں اور بستیوں میں رہنے والے یا اجنبی جن سے ہمارا کوئی لیندین نہیں جس شخص کے تعلق سے بھی ہو اس سے پورے طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ظلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا اور یہ کہا یا عبادی حرمت الظلم على نفسی وجعلتوہو بینکم محرما فلا تضالمو اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوفر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے اس لئے ظلم نہ کرو اسی طرح کیسے باپ کی دعا اولاد کیلئے یعنی اس کے فائدے کیلئے اور اسی طرح کیسے بددعا بھی اور روزے دار کی دعا روزے والے دن کے اندر اور ایسے ہی مسافر کی دعا اور اس تعلق سے روایتیں جو پائی جاتی ہیں سلاسو دعوات لا تورت تین قسم کی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی دعوت الوالد لیولده والد کی دعا اپنے بچے کیلئے ولد سیہ مراد لڑکا ہوئے لڑکی دونوں کو شامل ہے ودعوت الصائم اور روزے دار کی دعا ودعوت المسافر اور مسافر کی دعا یہ بحقی کی روایت ہے اللہ مالبانینی سے صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں ہے دعوت المضلوق ودعوت المسافر ودعوت الوالدی علا ولدہ تو اس کے نفع کے لئے دعا ہو اولاد کے نفع کے لئے دعا ہو یا اولاد کے نقصان کے لئے دعا ہو جسے بددعا کہتے ہیں کچھ بھی اگر والدین میں سے کسی کی طرف سے دعا یا بددعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول ہیں اس لئے اس تعلق سے بہت احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے خاص طور سے اولاد کے تعلق سے جذبات پر کنٹرول لگتے ہوئے اولاد کی الٹی سیدھی حرکتوں کو دیکھ کر کے بدعا کے بجائے اگر کرنا ہی ہے تو دعا کریں جب بہت زیادہ ناراضگی والی چیز آئے تو کوشش کریں کہ اس ناراضگی کو دفع کرنے کیلئے دعا دے دے جا اللہ تجھے عالم بنائے جا اگر کوئی بہت ستا رہا ہے تو جا اللہ تجھے حافظ بنا دے تو اس طرح کی اگر آپ دعا دے رہے ہیں تو یہ دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور خاص طور سے اگر دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کیلئے فکر کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں یاقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کیلئے اور مرتے وقت انہوں نے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی ان کی موت کا وقت آ رہا ہے اور اس وقت بھی اپنی اولاد کیلئے فکر مند ہیں ما تعبدون من بعدی قالو نعبدو الہ کوئی الہ آبائکا اس موقع پر تو اسے پتہ چلا کہ اپنی اولاد کیلئے فکر مند ہونا ان کے نفا کےلئے فکر مند ہونا ان کے فائدے کیلئے فکر مند ہونا کہ خیر کے راستے پر وہ قائم رہیں اور ویسے ہی نوح علیہ السلام نے بھی یا بنیر کم معنا ولاتکم معا الكافرین کہ اس وقت تک بھی وہ پیار بھرے کلمات سے اپنے بچے کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے رہے تو اپنی جذبات پر کنٹرول لکھ کر کے خیر کے کلمات کے ساتھ میں اسے یاد کرنا اس کے لئے دعا کرنا یہ انبیاء کا شیوہ اور مشن رہا ہے کیونکہ یہ کمزور طبقہ ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا یہ بھی کمزور طبقہ میں سے ایک ہے اولاد کا کیونکہ وہ کمزور عقل والے کمزور سمجھ والے اور کمزور تجربے والے کمزور علم والے ہر اعتبار سے کمزوری ان کی زندگی کے اندر موجود ہے تو اگر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا گیا تو کچھ بعید نہیں کہ شر ان کی زندگی کے اندر غالب آجائے اس لئے ہمیشہ جو معاملہ نفع اور فائدے کا ان کی زندگی میں انسان کر سکتا ہو اسی کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے آخری ہے رات کے وقت میں اگر آنکھ کھل جائے اس موقع پر دعا کرنا سو رہے ہیں وستر پہ اور سوتے سوتے آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھل جائے تو اس کو ضائع مت جانے دیں قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ سوتے سوتے کسی انسان کی آنکھ کھل جائے تو بحیثیت مومن کے ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کیسے فائدہ اٹھائیں گے آئیے ذرا اس روایت سے ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل من تعار من اللیل جس شخص کی آنکھ کھل جائے رات میں فقال اور آنکھ کھلنے کی دیر تھی کہ زبان چل پڑی آنکھ کھلنے کی دیر تھی کہ زبان چل پڑی ان کلمات کے ساتھ دیکھیں کلمات پہلا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِنْ قَدِيرٌ یہ پہلا کلمہ ہے زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ و سبحان اللہ چوتھا کلمہ و لا الہ الا اللہ پانچوہ کلمہ واللہ اکبر چٹھا کلمہ و لا حول و لا قوت الا باللہ کتنے کلمات کہنے ہیں چھے کلمات کہنے ہیں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له یہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ کیا ہے الحمدللہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ چوتھا کلمہ ہے و لا الہ الا اللہ پانچوہ کلمہ ہے اللہ اکبر چٹھا کلمہ ہے و لا حول و لا قوت الا باللہ یہ سارے کلمات ہمیں یاد ہیں پر انہیں یاد کے ساتھ پڑھنا ہے یاد کے ساتھ یہ چھے کلمات اپنی زبان پر لانی ہے یہ چھے کلمات اپنی زبان پر لانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات فرمایا ثُمَّ قَال کہ یہ چھے کلمات کہنے کے بعد وہ کہتا ہے اپنی زبان سے اللہ ہم اغفر لی کیا کہتا ہے اللہ ہم اغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے او دعا یا تو ان کلمات کے ساتھ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے یا کوئی بھی چیز کے دعا کرے کچھ بھی دعا کرے ضرور نہیں ہے کہ یہی دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہی اللہ ہم اغفر لی کوئی بھی دعا کرے دین دنیا کی بھلائی کے خاطر وہ کچھ بھی کہیں جسے وہ کہتا ہے اے اللہ تو ہمیں عالم بعمل بنا دے یہ بھی ایک دعا ہے اللہ مرزقنی علما نافیان یہ بھی ایک دعا ہے تو کوئی بھی دعا وہ کرتا ہے اس تجیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تجیب اللہ کہ اس کی وہ دعا اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے اس تجیب اللہ اللہ ہم اغفر لی کے ساتھ دعا مانگے یا جو بھی دعا ہم مانگنا چاہیں او دعا یعنی کسی بھی طرح کی دعا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں اس تجیب اللہ تو اس کی دعا اللہ کی ہاں قابل قبول ہوگی فَإِنْ تَوَضَّعَ وَصَلَّا قُبِلَ السَّلَاةُمْ اگر عضو بنا کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کی اس نماز کو قبول کرے گا بہت پیارا وقت ہے رات کا یہ وقت کہ سوتے سوتے آنکھ کھل جائے اور آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ بندہ ان چھ کلمات کو زبان پر جاری کر لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئن قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ چھ کلمات اپنی زبان پر جاری کر لے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو بھی دعاو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کوئی بھی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں اسے قبول کرے گا اور اگر عضو بنا کر کے نماز پڑتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری تعلیمات ہیں جو قبولیت دعا کے اوقات کے تعلق سے کتاب سنت کے اندر موجود ہیں اگر ان اوقات کا ہم احتمام کرتے ہیں اور اس کے اعتبار سے ہم اپنی دعاوں کے لئے ان اوقات کا انتخاب کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو شرف قبولیت بخشتا ہے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو شرف قبولیت بخشے ہمیں توفیق دے کہ ہم رب کا ذکر اس کا شکر اس کی عبادت اس کی بندگی اپنے قلب و قالب سے کرتے ہوئے رب کی پناہ میں اور رب کے رحمتوں کے جل میں آ سکیں اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین